اسلام علیکم ناظرین ناظرین پاکستان سپر لیگ کے ایک میچ میں جب لاہور کلندر کا مقابلہ ملتان سلطان سے ہوتا ہے اور ملتان سلطان کے مشہور پلیئر جو کسی تارف کے موتاج نہیں جنہیں دنیا بھوم بھوم کے نام سے جانتی ہے شاہد افریدی اس وقت وکٹ پر موجود تھے جب حارس رہوف بولنگ پہ آئے اور حارس رہوف نے ناقابل یقین یورکر پھینکا اور شاہد افریدی کو بولڈ کر دیا ناظرین یہ لمحہ کرکٹ کی ہسٹری میں دیکھنے لائک تھا کہ جب بولر کسی بھی بیٹسمن کو آؤٹ کرتا ہے تو وہ سیلیبریٹ کرتا ہے لیکن یہاں کچھ الٹا ہی ہوا جسے دیکھ کر پوری دنیا حیران رہ گئے ناظرین جب پاکستان کے نوجوان فاسٹ بولر حارس رہوف نے شاہد افریدی کو بولڈ کیا تو اس کے بعد حارس رہوف نے دونوں ہاتھ جوڑ لیا جسے تقریباً دیکھنے والوں نے تو یہی کہا کہ یہ شاہد افریدی سے معافی مانگ رہے ہیں لیکن ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ حارس رہوف اپنے سینئر کی ریسپیکٹ کر رہے ہیں حارس رہوف کا ایک انٹرویو میں کہنا تھا کہ شاہد افریدی ان کے فیورٹ بیٹسمن ہے اور ان کو آؤٹ کرنے پر انہیں خوشی تو نہیں ہوئی اور نہ ہی ان کے آؤٹ کرنے پر وہ خوشی منا سکتے تھے کیونکہ وہ ایک تو سینئر ہیں اور دوسرا وہ شاہد افریدی کی دل سے عزت کرتے ہیں ناظرین شاہد افریدی نے بھی ٹیوٹر پہ ایک ٹیوٹ کیا جس میں لکھا ہوا تھا کہ حارس رہوف ایک بہت ہی اچھے بولر ہیں اور انہوں نے بہت ہی اچھا یارکر پھینکا وہ مستقبل کے بہت ہی اچھے بولر بنیں گے اور اس کے بعد یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ حارس رہوف جب اگلی بار میرے سامنے آنا تو مجھے تھوڑی سلوک گیندیں کروانا جو ایک مزاہیہ طریقے سے لکھا گیا ہے آگے ایموجی بھی لگایا گیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین دنیا کی کوئی بھی فیلڈ ہو اس میں ترقی کرنے کے لئے اپنے سینئر کی عزت کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے جیسا کہ حارس رہوف نے ثابت کر کے دکھایا کہ وہ اپنے سینئر کی کتنی عزت کرتے ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک حارس رہوف کو مزید کامیابیاں عطا فرمائے ناظرین ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل ٹریننگ نصیم کو سبسکرائب کر دیں شکریہ